بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم جیو تھرمال انرجی اس کے ساتھ ساتھ ایکسس سائز کے دو شاوٹ کیسٹن ڈسکس کریں گے جیو تھرمال انرجی جیو کیا ہوتا ہے جیو ہوتا ہے زمین تھرمال ہوتا ہے ریڈیشن انرجی انرجی کا مطلب ہے انرجی قوت یعنی زمینی ریڈیشن سے انرجی حاصل کرنا اب اس کی definition نکالنا نکالنا وہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر سے باپ اور گرم پانی کی صورت میں انرجی کو نکالنا ہمارے پاس جیو تھرمل انرجی کہلاتا ہے کہ باپ اور گرم پانی کی صورت میں زمین کے اندر سے انرجی حاصل کرنا جیو تھرمل انرجی کہلاتا ہے اب جیو تھرمل انرجی کن طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے پہلا ریڈیو ایکٹیو ڈکے دوسرے ریڈیوڈیویل ہیٹ آف ارث تیسرے ہے کمپریشن آف میٹیریل اب جیو تھرمال انرجی جو ہے وہ تین طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے ریڈیو ایکٹیو ڈکے ریڈیوڈیویل ہیٹ آف دا ارث کمپریشن آف دا میٹیریل جی ریڈیو ایکٹیو ڈکے کیا ہوتا ہے اب آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ آپ نے فیزکس ٹینتھ کلاس کے اندر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو بریفلی ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی ریڈیویل میں سے کچھ ریڈیویل ایسے ہیں جن میں سے ریڈیویل ایسے ہیں جن میں سے ریڈیویل میٹ آوٹ ہوتی ہیں ایسے ایلیمنٹ جن میں سے ریڈیویل میٹ آوٹ ہوتی ہیں انہوں کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اور وہ جو ریڈی ایشن اس کو ریڈی ایکٹیو یا وہ جو ریڈی ایشن میٹ اوٹ ہوتی ہیں اس کو ہم یا ویو جو میٹ اوٹ ہوتے ہیں ان کو ریڈی ایشن کا نام دیا جاتا ہے Dear student ریڈی ایکٹیو دیکھے کیا ہوتا ہے ہم نے 10th class کے اندر chapter number جو ہے وہ nuclear physics والا اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے ریڈی ایکٹیو element ایسے element جو خود بخود ریڈی ایشن خارج کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں natural radioactive element اب وہ جو ریڈی ایشن میٹ اوٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ریڈی ایکٹیو ریڈی ایشن یا ریڈی ایشن کا انہیں نام دیا جاتا ہے اب ریڈی ایکٹیو دیکے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ تھا energy released by decaying ریڈی ایکٹیو element جو زمین ہوتی ہے یہ بہت سے element سے مل کر بنی ہوتی ہے اور یہ element جو ہیں وہ ریڈی ایکٹیو element سے مل کر بنی کچھ ایسے element ہوتے ہیں وہ ریڈی ایکٹیو ہوتے ہیں وہ جب خود بخود ٹوٹتے ہیں اور ریڈی ایشن میٹ اوٹ ہوتی ہے تو وہ جو ریڈی ایشن ہوتی ہے اس کے اندر energie ہوتی ہے ان ریڈی ایشن سے جو energy آثر ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ energy یا ریڈی ایکٹیو انرجی یا energy from the radiation کا نام دیتے ہیں جب زمین جو ہوتی ہے یہ بہت سے element پھر repeat کر رہا ہوں کہ زمین جو ہے یہ بہت سے element سے مل کر بنی ہے جن میں ریڈی ایکٹیو element بھی موجود ہیں زمان اور وہ ریڈیشن کو کیا کرتے ہیں ایمیٹٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ اینرچی اینبر کرتے ہیں کہ زمینogen поддержivalese بلکل acontecive element بلکل بنی ہے جب وہ element ٹوٹتیں ہیں تو ریڈیشن کو ایمیٹٹ آؤٹ ہیٹ آف وہ کہتے ہیں کہ ضمین زمین سے کچھ جبوں کی اوپر جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ فال میں ہوتی ہیں وہ فال میں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے زمین کی سطح سے دس کلومیٹر نیچے کی طرف جو کچھ چٹانے ہیں وہ پارشلی پگلی ہوتی ہیں یا مکمل طور پر پگلی ہوئی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے یہ جو راکس ہوتی ہیں یہ زمین کے اندر سے جو ہیٹ ہے اس کو کیا کرتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہیٹ کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان جو ہمارے پاس جو چٹانے ہوتی ہیں ان کا درجہ حرارت دو سو ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے دیگر سٹوڈنٹ اس نے کہا کہ زمین کی سطح کے نیچے جو ہے وہ قریباً دس کلومیٹر پر جو ہے چٹانے ہوتی ہیں جو پگلی یا پارشلی پگلی ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں زمین کے نیچے سے ہیٹ کو کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان چٹانوں کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ کم سے کم دو سو ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے کمپریشن آف میٹیریل کمپریشن آف میٹیریل انسائیڈ دا ارث جنریٹیڈ ہیٹ انرجی وہ کہتا ہے زمین کے نیچے کچھ میٹیریل جیسے کمپریس کیا گیا ہوتا ہے زمین کے نیچے کچھ میٹیریل ہیں جنہیں کمپریس کیا گیا ہوتا ہے جب انہیں میٹیریل کو ہم کمپریس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا آتی ہے انرجی آتی ہے وہ کہتا ہے in some places water contact with the hot rocks which raise the temperature and pressure of water and water comes on surface of earth surface of earth in the form of geysers hot springs and steam can be used to turn turbine and produce electricity وہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے جو ہے زمین کے بہت نیچے کچھ hot rocks ہوتی ہیں یہ hot rocks ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے water ہوتا ہے اس کے ساتھ rocks کے ساتھ ça together اب یہ hot rocks ہوتے ہیں جب water management کے ساتھ attached ہوتے ہیں اس کے ساتھ contact ہوتا ہے تو یہ water کا کیا کر دیتا ہے temperature بڑھا جیتے ہیں جب water کا temperature بڑھے گا تو الس کا pressure بھی بڑھے گا جب اس کا pressure بڑھے گا تو یہ بہت high pressure کے ساتھ وہ سطح زمین سے باہر کی طرف emit out ہوگا تو جب ہوت وارٹر جو ہے وہ امیٹ اوٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیسیرز گیسیرز کا نام دیتے ہیں وارٹر پمپڈ ڈاؤن بائی پائپ اور ہوت راکس چینج اس وارٹر یا چینج اس وارٹر انٹو دا سٹیم انٹو دا سٹیم وہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر نہ تو پانی ہوتا ہے اور نہ ہی جو گرم چٹانے ہیں وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ زمین کی اوپر والی سطح ہے جس کو ہم نے کیا کیا ہے اس کو کھود لیا ہے اور یہ جو ہیں زمین کے نیچے زیادہ گہرائی پر نہیں ہمارے پاس ہوت راکس ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو پائپ لیتے ہیں یہ والا پائپ ہے ایک یہ والا پائپ ہے اب ایک پائپ کے ذریعے سے ہم وارٹر جو ہے اس جیو تھرمل ویل جیو تھرمل ویل میں انٹر کرتے ہیں اور جب یہ ہوت راکس کے پاس پہنچتا ہے تو ہوت راکس کی ہیٹ انرجی کے وجہ سے یہی وارٹر کس میں چینج ہو جاتا ہے سٹیم میں چینج ہو جاتا ہے جب یہ سٹیم میں چینج ہوگا تو دوسرے پائپ کے ذریعے سے یہ سٹیم جو ہے ہم باہر نکال لیتے ہیں اور یہی سٹیم جو ہے ٹربائن چلانے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایک ویفیر ہے یہ ہمارے پاس جو راک ہوتی ہے اس کی ایک لیئر ہوتی ہے جو اپنے اندر سے پانی کو پریشر کے ساتھ گزرنے کے اجازت دیتی ہے کہ یعنی کہ ہمارے پاس ایک فرض کریں یہ لیئر ہے راک کی اور جب پانی ادھر آئے گا تو یہ پانی کو بہت پریشر کے ساتھ نیچے کی طرف گزرنے کی کیا کریں گی اجازت دیں گی تو یہ والی جو لیئر راک ہیں یہ کیا کہلائیں گی ایک ویفیر کہلائیں گی یہ چپٹر نمبر فور کا آخری آرٹیکل جہاں تک کمپلیٹ ہوا اب اکسسائید کے شورٹ کیسٹن چپٹر نمبر فور پہلا وہ کہتا ہے کہ ایک شخص گروسری کا بیگ اس نے پکڑا اور اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے اور ایک کار جو ہے جس کا انجین چل رہا ہے لیکن وہ ریسٹ کی حالت میں ہے تو بتائیں کیا دونوں کورک سیم ہے کہ نہیں ہے اب دیکھیں وہ شخص باتیں کر رہا ہے وہ موو نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کر رہا بے شک وہ گروسری پہ کیا کر رہا ہے فورس لگا رہا ہے لیکن جو کار ہے اس کا انجین رن کر رہا ہے فورس لگ رہی ہے لیکن وہ موو نہیں کر رہی مطلب وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیس کے اندر پرسن والے کیس میں بھی شخص والے کیس میں بھی اور جو کار جس کا انجن رننگ کر رہا ہے اس کیس میں بھی دونوں کیس میں دسپلیسمنٹ کیا ہو رہا ہے جب دونوں کیس کے اندر دسپلیسمنٹ زیرو ہوگا تو اب دونوں کا ورک کیا ہوگا ورک ہوتا ہے جب دسپلیسمنٹ دونوں کا زیرو ہے تو دونوں کا ورک کیا ہوگا زیرو ہوگا اس کا مطلب ہے جو شخص اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے کھڑا ہو کر اور جو کارٹ کا انجن جو رننگ کر رہا ہے دونوں کیا جو ورک ہوگا وہ زیرو ہوگا اور دونوں کی سچیشن کیا ہوگی سی میلر ہوگی اس کے بعد جی ایک دس کلو گرام میس کا جو اوبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اسے ہم نے ورٹیکل ہائٹ دس میٹر تک اس کو کیا کروایا ہے اس کو ورٹیکل ہائٹ تک لے کے گئے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے جس کا میس جو ہے وہ دس کلو گرام ہے اور اس پہ ہم نے فورس لگا کر اس پہ فورس لگا کر اس کو ورٹیکل ہائٹ دسپلیسمنٹ کور کروایا ہے وہ دسپلیسمنٹ کتنا ہے دس میٹر جب ہم کسی اوبجیکٹ پر ورٹیکل ہائٹ کرتے ہیں تو وہ ورٹیکل ہائٹ اس کے اندر کس صورت میں سٹور ہو جاتا ہے پوٹینشنل انرجی کی صورت میں سٹور ہو جاتا ہے یعنی اس بوڈی کو پوائنٹ اے سے اٹھا کر پوائنٹ بی تک لے جانے کے لیے ہمیں جتنا اس بوڈی پر ورٹیکل کرنا پڑا ہے وہ ورٹیکل اس کے اندر پوٹینشنل انرجی کی یا گریوٹینشنل پوٹینشنل انرجی کی صورت میں کیا ہو گیا ہے سٹور ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی پوٹینشنل انرجی ملوم کرنی ہے ان دا فارم آف کلو جاؤل ان دا فارم آف کلو جاؤل تو ہمیں پتہ ہے جو ورٹیک ہے وہ پوٹینشنل جی کے برابر ہے ایم جی ایچ میس کتنا ہے دس اور جی کتنا ہے نائن پوائنٹ ایٹ اور ہائٹ کتنی ہے ٹین میٹر اب ملٹی پلائی کریں تو آپ کے پاس نائن ایٹی یعنی ٹین سی ہوا ہنڈرڈ نائن پوائنٹ ایٹ اس کو جب ملٹی پلائی کریں گے تو نائن ایٹی جاؤل آئے گا اب ہم نے اس کو کس میں لینا ہے کلو جاؤل میں اور کلو کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹین کی پاور 3 اب ٹین کی پاور 3 لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ٹین کی پاور 3 پاسٹسیو سے اور ٹین کی پاور مائنس 3 سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں جس سے ایک ویشن پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوتا اب کیا ہوگا یہ ٹین کی پاور 3 مائنس ہے بٹے میں کیا ہو جگے پاسٹو اور یہ ٹین کی پاور 3 جو ہے ہمارے اپas پریفکس ہوتے ہیں اور کس میں چلا جاتا ہے کلو میں اب یہ 10 کی پاور 3 کے جگہ میں کلو لگا دیتا ہوں اب 1 نور 10 کی پاور 3 جو ہے یہ 1000 کے برابر ہوتا ہے یہ 10 کی پاور 3000 میں چینج ہو گیا جب 980 کو 1000 میں چینج کرتے ہیں تو 0.980 میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جواب ایڈیل اس آرٹیکل کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ جیو تھرمال انرجی کیا ہوتی ہے جیو تھرمال انرجی کو ہم کتنے طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پڑھا ایک بھی فیر کیا ہوتا ہے اور ایکسرسائز کے دو شارٹ کیسٹن ڈسکس کیے ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائی ہوگی کسی پوائنٹ پر کنفیجوں نہ میں وٹس ایپ یا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو فی ایمان اللہ